السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کی جماعت اور عمران خان کے کارکنوں نے مشکل وقت کا بڑی دلیری سے مقابلہ کیا اور اس کو تقریباً گزار لیا ہے اب عمران خان کے مخالفین عمران خان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں جس رہا میں نے آپ کو بتایا کل ان کے دانشور صحافی بتا رہے تھے کہ یہ تو عمران خان نے بیانیاں لے لیا ہے جبکہ آج ہم درباری کہلاتے ہیں اب یہ بھی عمران خان بننا چاہتے ہیں لیکن عمران خان اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے اور وہ فرق ہے مفادات کا مفادات ہی ان کو کہیں نہیں چھوڑتے یہ ڈیلیں کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اب گزشتہ روز میں نے آپ کو خبر دی کہ دو افسران جو پنجاب سے مانگے گئے اور دونوں موسن نکوی نے مانگے وہ پنجاب حکومت نے دینے سے انکار کر دیئے اس کے بعد سینیٹر افناملا بھی بول پڑے جس طرح جعوید لطیف کہتے ہیں کہ پیک اینڈ چوز ہوئی ہے نتائی تبدیل ہوئے ہیں اس کے بعد شریف خاندان کے سارے افراد سعودیہ چلے گئے لیکن باؤ جی پاکستان میں ہی ہیں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اب پاکستان سے دوبارہ نہیں جائیں گے اب نون لیگ اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ حکومت تو لے چکی ہیں کیسز بھی معاف کروالی ہیں تو اب ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کی طرف جائیں کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پنجاب میں ووٹ کار کردگی کی بنیاد پر نہیں بلکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے اس لئے یہ ووٹ ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو گند کیا ہے پچھلے سارے عرصے میں آپ نے عمران خان کی حکومت گرائی آپ نے اس کے بعد جو ڈیلے ماری جو لندن پلان کیا یہ ساری چیزیں آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی ابھی تو عمران خان جیل میں ہے عمران خان نے باہر آنا ہے اور جب وہ باہر آ کے اپنے لوگوں سے بات کریں گے انٹریکٹ کریں گے تو آپ کو جگہ بھی نہیں ملے گی در حقیقت آپ پارٹ ٹائم سیاست کرتے ہیں جبکہ فل ٹائم کاروبار کرتے ہیں اسی طرح پارٹ ٹائم آپ پاکستان میں رکھتے ہیں جبکہ آپ کو حکومت ملے تو ہی آپ پاکستان میں رکھتے ہیں پوچھیں حسین اور حسن نواز سے کہ آپ کی حکومت جب تک نہیں آئی آپ پاکستان کیوں نہیں لوٹے آپ پوچھیں سحاکڈار سے کہ جب تک حکومت نہیں آئی آپ پاکستان نہیں آئے آپ پوچھیں نواز شریف سے جب تک حکومت نہیں آئی پاکستان کیوں نہیں آئے جبکہ عمران خان نے ایک دن بھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں گے یا کوئی ڈیل کریں گے حتیٰ کہ کل کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان کا تیر نشانے پہ لگا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بلکہ دھڑا دھڑ اس کے بعد پیغامات آنا شروع ہو گئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے بیان کے بعد کامران شاہد نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ کامران شاہد اس گروپ کا حصہ ہیں جن کے گھر سے غائب لوگ برامد ہوئے اور وہ انٹریویوز دیتے ہوئے دکھائی دئیے اب آج انہوں نے ایک اور پیغام جاری کیا میرے خیال سے کامران شاہد نہ تو ترجمان ہے اور کامران شاہد کو نہ ہی کسی کی بہاپ پر بات کرنی چاہیے بہرل وہ کہتے ہیں کہ sources in establishment اب الفاظ انہوں نے establishment کے استعمال کی ہیں کہ sources in establishment has confirmed that no conciliation will be done with any destructive forces who are advancing the agenda of foreign players تو وہ کہتے ہیں کہ establishment کے ان کے ذرائع confirm کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہوگی ان طاقتوں کے ساتھ جو بیرونی ایجنڈا اس وقت آگے بڑھا رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ reconciliation is unthinkable with the planners, facilitators, preparators of ninth میں یعنی مفاہمت سوچی بھی نہیں جا سکتی منصوبہ کرنے والوں کے ساتھ سازی کرنے والوں کے ساتھ سہولتکاروں کے ساتھ یا اس کی تیاری کرنے والوں کے ساتھ جو نومائی کے واقعات ہوئے ہیں یعنی اس وقت تک جب تک کہ عوامی سطح پر وہ اپنے اقدام کی مضمت نہیں کرتے مکمل طور پر اس بدترین جرم کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے عوامی سطح پر معافی نہیں مانگ لیتے اور جب تک تسلی اور گرنٹی نہیں دے دیتے کہ مستقبل میں یہ رویہ نہیں اپنایا جائے گا تو معافی نہیں ہوگی پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ کے ساتھ نے امیدی اور گرنٹی نہیں دے داری ایلیمنٹس نے کرتے ہیں اور گرنٹی کنٹری ملٹیپل لائنز کے لیے داری یعنی ان کے مطابق کسی قسم کی ریکنسلیئیشن کا کوئی پلان نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بیرونی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو تقسیم کیا likewise there will be no conciliation with those who actively lobbying against the state to pursue their narrow western interest یعنی اسی طرح سے ان لوگوں کے خلاف بھی کسی قسم کی مفامت نہیں ہوگی جنہوں نے اپنے چھوٹے مفادات کے لیے ریاست کے خلاف lobbying کی ہے پھر انہوں نے inverted commas کے اندر لکھا کہ message is loud and clear یعنی message بڑا واضح ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اچھا عمران خان نے جو گفتگو کی کل جیل میں صحافیوں سے جس کو عمران خان کے official twitter handle سے share بھی کیا گیا اس چیز کو لے کے اب حکومت کو اچانک کئی گھنٹوں کے بعد اس کی یاد آئی ہے اب یوں سمجھے کہ 24 گھنٹوں کے بعد حکومت کو خیال آیا کہ ہم نے بھی عمران خان کے بیانات کا جواب دینا ہے تو آج اتاتارڈ نے ایک پیغام جاری کی اور کہا کہ بے بنیاد جھوٹے اور من گھڑت الزامات کا کوئی سرپیر نہیں بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے موصوف نے ہمیشہ انتشار اور فتنے کی سیاست کی ہے ملکی دفاعی اداروں پر نو مائی کے حملے اور شہداء کی توہین اور تزہیق موصوف کا وطیرہ رہا ہے ان الزامات سے گبراہٹ اور بوکلاہٹ صاف ظاہر ہوتی ہے توشہ خانہ کے کیس میں موصوف اور ان کی اہلیا برابر کے مجرم ہیں آڈیوز میں بھی یہ بات سامنے آئی ایسے بیانات سے سچ نہیں چھپے گا اچھا آپس کی بات ہے کہ عمران خان نے جو کل گفتگو کی وہ بڑی سخت قسم کی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے نام تک لیے گئے لیکن آپ نے حکومت کا جو ہومیوپیتھک قسم کا جواب سنا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت بھی ڈبل گیم کرتی دکھائی دی یہ حکومت بھی دل سے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کی طرف جانا چاہیے دیکھیں آپ ڈیلیں کر کے آپ کیسز معاف کروا کے انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو اختیار نہیں کر سکتے آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے صورتحال یہ ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کے نواز شریف کی جو ہو رہی ہے اور نواز شریف سمجھتے ہیں کہ وہ آخری اشرہ رمضان کا سعودی عرب نہیں جائیں گے تو عوام میں بڑے مقبول ہو جائیں گے رات کو منصور علی خان یہی کہہ رہے تھے کہ اگر نواز شریف کے اندر گریس ہوتی تو وہ کہتے دیکھو میں سیٹیں ہار چکا ہوں ایک سو تیس والی لاہور والی جو سیٹ ہے وہ بھی میں ہارا ہوں لہذا میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور میں اب اس سسٹم کا حصہ نہیں رہوں گا لیکن نواز شریف نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس سسٹم کا حصہ رہیں گے تو اس پر فوری طور پر افتخار ہے میں جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کی رائے ہے یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ نواز شریف لاہور میں جیت گئے ہیں اللہ جانتا ہے جو یہ ہمارے اس قسم کے ٹاؤٹ قسم کے جھوٹے صحابی بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں معلوم نہیں کہ ان کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اب آپ جانتے ہیں بلاول کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مساکہ معیشت کا کام پورا کر لیا ہے ہم نے باقی چیزیں پوری کر لیا ہے اب ہم دیگر چیزوں پر عمل درامت کریں گے اب اس میں ایک چیز یہ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب عدالتی اصلاحات کی جائیں گی اب عدالتی اصلاحات میں جو اس وقت یہ مگویاں ہیں وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیساء کو یہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں اور بدقسمتی کی بات دیکھیں کہ قاضی فائز عیساء ہر بات کی عدالت میں وضاحتیں دیتے ہیں ایون بینچ بننے تک کی وضاحتیں دیتے ہیں باقی ساری چیزوں کی بھی دیتے ہیں لیکن انہوں نے ایک بار بھی نہیں بولا کہ اگر حکومت ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یا میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا قاضی صاحب نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا لیکن پاکستان تحریک انصاف بڑا کھل کر کہہ رہی ہے کہ ہم کسی قسم کی ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے اور علی بخاری کہتے ہیں کہ اس توسیق کے خلاف پارٹی کی سطح پر بھی یہی موقف ہوگا اور ہمیں یہ توسیق کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی بلکل قاضی صاحب اگر توسیق کی طرف جائیں گے تو پھر دم دم مست کلندر ہوگا اور عوامی سطح پر اس توسیق کی مخالفت کی جائے گی تو قاضی صاحب تو صبح اس توسیق کو لے کر کہیں کہ نہیں رہیں گے میرے خیال ہے کہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ میں بلکل بھی توسیق لینے کا ارادہ نہیں رکھتا میرے پلانز میں شامل نہیں ہے دوسری جانے پیپلز پارٹی کے کیا ہی کہنے ہیں صدر پاکستان عاصف زرداری ان کے ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں آرمی چیف سے اس کے بعد وہ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے خلاف اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جو حملے کر رہی ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا بھائی اس سیاسی جماعت کی مخالفت آپ کریں سیاست کریں لیکن قومی اداروں کی آرڈ میں کیوں چھپکے اپنی سیاست چمکاتے ہیں یہی بات کل عمران خان نے کی کہ آپ کو یہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ فوج کی پپولارٹی کیا تھی تو ہمارے دور میں دیکھیں آسمان پر تھی اب پیپلز پارٹی مسلسل لمبے عرصے سے سندھ میں برسر اقتدار ہے لیکن آپ اندازہ کریں کہ پیپلز پارٹی نے فوج سے یہ کہا ہے جب ان کی اپنی حکومت ہے کہ آپ وہاں پہ ایکشن لیں اور سندھ سے جرائم ذرا غور کیجئے گا پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی مخدوم جمیل الزمان یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فوج آئے اور سندھ میں بڑھتے جرائم کو جڑ سے اکھیڑ دے وہ میٹیاری میں گفتگو کارے تھے اور انہوں نے صوبہ میں صوبہ میں جرائم کے خاتمے کے لیے آرمی چیف آسم منیر سے جو ہے وہ ایکشن لینے کی اپیل کی اور کہا کہ آپ ایکشن لیں سندھ کو اس آفز سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائیں کب تک ہم اتجاج کریں گے تحریکیں چلائیں گے سب ایک ٹیبل پر آ جائیں میرے خیال سے بلاول بھٹو زرداری جو پنجاب کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیتے آپ ہمیں ووٹ دیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ کو پنجاب کے لوگ پسند نہیں کرتے کراچی کے حالات دیکھ لیں اور آپ اندرونے سندھ کے حالات دیکھ لیں کہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ فوج آئے اگر آپ نے فوج کو بلا کر ہی کام کرنا ہے تو پھر آپ اتنے عرصے میں کیا چھنکنا بجا رہے تھے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا